اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوب کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک ٹاک رکھیں اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں آمین سوما آمین جی تو جناب یہاں پہ حاضر ہوں آپ لوگ کے لئے ایک نیا ویلوگ لے کر اور اس ویلوگ میں ابھی جی صبح کا ٹائم ہو رہا ہے صبح صبح ہم لوگ اٹھے ہیں اور ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے ناشتہ بنا رہی ہوں میں یہاں پہ یہاں پہ میں نے ایک بوائل ہونے کے لئے رکھ دیئے ہیں اور کل جو ہے ہمارے ایک ختم تھے تو وہ آج منگوائے تھے بلکہ کل شام میں منگوائے تھے تو ابھی آج جو ہے میں نے سب کے لئے پورا پورا ایک رکھا تھا بوائل ہونے کے لئے میں نہیں ایک ناشتے میں لیتی کیونکہ مجھے پتہ نہیں ایک سے کچھ الرجیسی ہو جاتی ہے اور عجیب سے میری طبیعت ہو جاتی ہے سارا دن میرا دل بوجل بوجل سا رہتا ہے تو مجھ سے ناشتے میں جو ہے بلکل بھی ایک جو ہے نہیں کھایا جاتا اور ساتھ میں میں نے چاہیے رکھی ویا اور ساتھ میں اپنے لئے رسمنٹ کے لئے جو ہے وہ روٹی بنا رہی ہوں ان کے لئے جب تک ساہ ساتھ ناشتہ بن رہا ہے تو آپ لوگ میرے ویلاؤگ کو جو ہے انجوائے کیجئے اور انجوائے کرتے کرتے جی جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں جو لوگ میری پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جو لوگ میرے پہلانے دیکھنے والے ہیں ان سب کا بہت بہت تھینکس اور وہ میری ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور یہاں پہ جی جناب انڈے جو ہیں وہ ابل چکے ہیں اور چائے کو بھی اوبالا چکا ہے تو بس اب ہم لوگ بھی بریک فاسٹ کریں گے اور انجوائے کریں گے ناشتے کو کیونکہ گرمیوں میں جو ہے وہ ناشتے کو اتنا زیادہ انجوائے نہیں کیا جا سکتا اور گرمی میں اتنا ناشتہ بھی کرنے کو دل نہیں چاہتا تو سردیوں میں جو ہے یہ بہت زیادہ گولڈن ڈیز میں گیتی ہوں ناشتے کے حوالے سے کیونکہ ناشتہ اس میں جم کے کیا جاتا ہے اور کافی زیادہ ہیوی بریک فاسٹ ہو جاتا ہے اور جو کہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے سردیوں میں ناشتہ کرنا اور پراتھے تو خیر ہم لوگ نہیں بناتے لیکن پھر بھی بس روٹی جو ہے وہ سیکھی بھی روٹی ہوتی ہے ہماری آئل کے ساتھ یا گھی کے ساتھ زیادہ جو ہیوی بریک فاسٹ ہوتا ہے وہ ہم سے نہیں کیا جاتا اور پراتھے بلکل بھی ہم لوگ نہیں پسند کرتے لیکن کبھی کبھی بارش کے موسم میں پھر بھی دل کر جاتا ہے تو پھر کبھی کبھی بارش کے موسم میں پراتھے بنا لیتے ہیں یا جب کبھی کڑی بنی ہو تو کڑی کے ساتھ پراتھا کھانے کو دل کرتا ہے یا ساگ وغیرہ ہو تو پھر بھی سردگوں میں اس طرح کے کوئی پراتھے وغیرہ کھانے کو دل کرتا ہے اور ابھی ہم لوگ سب جو ہے ناشتہ وغیرہ کر کے فری ہو کے میں کچن وغیرہ کلین کر کے ہم لوگ باہرہ آگئے تھے یہاں پہ دھوپ میں تھوڑی در بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پہ جو ہے میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ پینٹنگ کر رہی تھی اور حاشر جو ہے اسے بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا اس لئے میں بھی جو ہے ان کے ساتھ ہی بیٹھی بھی تھی کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر تھا کیونکہ یہ اس کی پینٹنگ میں بار بار ہاتھ مار کے اور مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ دیواروں وغیرہ بھی نہ مل دیں اور بیٹی میری جو ہے شال وہ بلکل بھی اس طرح الٹے کام نہیں کرتی وہ بہت اچھے طریقے سے بیٹھ کے آرام سے سکون سے کام ہم اپنے سارے ختم کرتی ہیں اور اپنی چیزیں بھی سمالتی ہیں لیکن بیٹا جو ہے میرا اس کا بلکل اوپوزیٹ ہے تو بیٹے ویسے بھی اوپوزیٹ ہی ہوتے ہیں سب کے بیٹیوں کے مقابلے میں بہت تنگ کرتے ہیں اور ہاں جو یہ چلیئے بناتے ہیں آج چکن سوپ چکن کون سوپ اور اس میں میں نے ویجیٹیبلز لے لیا ہے میں نے اس دن جو ہے ویجیٹیبلز منگوائی تھی تو میں نے اس طرح سے کافی ذری کٹ کر کے فریز کر لی تھی سوری فریز کر لی تھی اور یہاں پہ میں نے چکن جو ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب جب تک چکن میرا بوائل ہوتا ہے اور اس کی اوپر جو یہ اس کی چکن کی وہ فاؤک سی جو بنتی ہے اس کو میں اس طرح چمچ کے ذریعے جو ہے نکالتی رہوں گی ساتھ ساتھ میں چکن جو ہے میرا بوائل ہو چکا تھا اور اس کی اوپر سے میں نے وہ سارا ساف کر لیا تھا یکنی جو ہے وہ نکل آئی تھی چکن کی اور اس کے اندر میں نے صرف نمک ڈالا تھا بھی فیلحال اور چکن کے میں نے اس طرح سے ریشے ریشے جو ہیں وہ کر لیے تھے اور یہ ہے جناب چکن کی یکنی اور اب اس کے اندر میں چکن جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی اور ساتھ میں جو ویجیٹیبلز ہیں ان میں میں فیلحال صرف جو ہے وہ کون کون بوائل تو ہے لیکن پھر بھی زیادہ زیادہ اچھی طرح سے گلی بھی ہو سوپ میں تو زیادہ مزا دیتی ہے تو کون بھی جو ہے وہ میں پہلے اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور کیرٹ اور کون جو ہے وہ دونوں ہی گھٹھی گھٹھی ایڈ کروں گی اور مٹر اور جو شملہ مرچہ وہ میں اس کی میں تھوڑی تھوڑا سی دیر کے بعد ایڈ کروں گی کیونکہ وہ بہت جلدی جو ہے گل جاتی ہیں تو اس لیے میں نے پہلے چکن کے ساتھ کیریٹو جو کون ہے وہ میں نے اس کے جب تک ساتھ ساتھ جو ہے سوپ بن رہے تو مجھے ساتھ بچوں کو باہر میں نے ٹی وی لگا کے دیا ہوئے اور بچے جو ہے بار بار کبھی دردر آ جا رہے ہیں تو میں جو ساتھ ساتھ ان پہ بھی نظر رکھنی پڑتی ہے اور ابھی میں ان کو دیکھنے کے لیے باہر جو ہے آئی ہوں اور میں نے سوچا کہ ان کو بھی ذرا چیک کر لوں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیونکہ بلکل ایک دم سے خاموشی ہو جاتی ہے کسی ٹائم اور بلکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے نہ کوئی کاروائی وغیرہ کر رہے ہیں اور یہ نہ کوئی چیز وغیرہ خراب کر دیں اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بلکل تھوڑی دیر کے لیے نظر ہٹا لو بچوں کے اوپر سے تو کچھ نہ کچھ جو ہے نک بڑا ہوا بڑا ہوتا ہے تو ابھی میں نے سوپ جو ہے چڑھایا ہویا اور میں نے ساتھ میں سوچا کہ باہر موسم دیکھوں کہ کمین ٹی وی لانچ کا جو ہے دور جو ہے وہ بند کر دیا تھا کیونکہ بادل بن رہے تھے اور پہلے تھوڑی دیر صبح میں دھوپ تھی اور ابھی جو ہے بادل اچانک سے بننا شروع ہو گئے تھے تو میں بھی ادھر آگی تھی موسم دیکھنے کے لیے اور یہاں پہ جو ہے کالے گھنے بادل جو ہے وہ بہت زیادہ چھائے ہوئے تھے اور سردی بہت زیادہ ہو رہی تھی تو واپس آ جاتے ہیں جو ہے اپنی ریسپی کی طرف اور یہاں پہ جو ہے میں گاجر کو چیک کر رہی تھی گاجر اور کون جو تھی بہت آلریڈی وائل تھی تو یہاں پہ گاجر جو ہے وہ دقریبا دقریبا ہاف کک سے زیادہ ہو چکی تھی تو میں نے اس میں اب بیز اور یہ جو شملا مرش تھی یہ میں نے کپسی کام اس کے اندر جو ہے ایڈ کر دیا تھوڑی تھوڑی مقدار میں لیا کیونکہ میرے پسٹیگن اتنا زیادہ نہیں تھا تھوڑی تھوڑی یہاں پہ یہاں پہ جو ساری چیزیں ہیں وہ جگجان ہو چکی اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ بلیک پیپر پی سیوی جو ہے وہ لے لیا کالی مرشیں اور ایک انڈا لوں گی اور کون فلار لیا ہے کون فلار کو میں دو خانے دو بڑے کھانے کے چمچ جو ہے وہ میں نے لیا ہے اور اس کی اندر تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس کی سلیری سی بنا لوں گی اور انڈا جو ہے وہ میں نے اچھی طرح پھینٹ کے رکھ لیا ہے پہلے میں اس کی اندر جو ہے وہ کورن فلور ایڈ کروں گے کورن فلور ایڈ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چمز جو ہے وہ چلاتے جائیں گے اور تاکہ جو ہے اس کی پھٹکڑیاں سی نہ بن جائیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی میں تھک ہونا شروع ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ جی میرا جو چکن کورن سوپ ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوا تھا آپ لوگ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا ہی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور میں جو ہے ابھی باہر جو ہے دوبارہ سے دھوپ نکل آئی تھی اور میں اپنا جو سوپ تھا وہ انجوائے کرنے لگی تھی تو آپ لوگ ضرور مجھے بنا کے بتائیں اور آج اثر سے پہلے جو ہے میں نے یہاں پہ سلائی مشین رکھی تھی آج تھوڑا سا سلائی مشین کا کام کیا تھا اور یہی پہ میں نے جو ہے نا بہت ہی زیادہ بتمیزی کے ساتھ میں نے مالٹے کھائے تھے اور یہی پہ میں نے چھلکے رکھ دیئے تھے اور سلائی مشین کا کام ختم کرنے کے بعد میں اتنی زیادہ تھک گئی تھی میں نے یہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ کشن ریڈی کیے تھے میرے پاس یہ ایک بچوں کا چھوٹے ہوتے ہوئے بچوں کا بستر بند پڑا ہوا تھا اسی کو میں نے رییوز کیا ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو جائیے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ملوں گی آپ سب سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تیل دین ٹیک کیر اللہ حافظ با بائی